اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوورز آج ہم بہت ہی مزیدار سبزی بنانے جا رہے ہیں شلجم اور آلو مطر کی بھجیا شلجم اور آلو مطر کی بھجیا بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو شلجم لیے تھے جن کو ہم نے چھیل کے اچھی طرح دھو کے اور موٹے موٹے ٹکڑوں میں اس طرح سے کٹ لیے ایک پاو مطر لیے تھے جس کے ہم نے بھیج نکال لیے ایک پاو ہی ہم نے آلو لیے تھے جن کو اس طرح ٹکڑوں میں کٹ لیے سب سے پہلے ہم شلجموں کو اچھے طریقے سے بوائل کریں گے بوائل اس لیے کریں گے کیونکہ شلجموں میں ایک ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے تاکہ وہ کڑواہٹ نکل جائے یہاں پر ہم نے ایک برطن میں پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں ہم اب شلجموں کو شامل کر کے شلجموں کو گلنے تک اُبا لیں گے یہ دیکھیں اُبالتے ہوئے پانی میں میں نے شلجموں کو شامل کر دیا ہے اب میں اس میں ساتھ ہی تقریبا ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر حلدی پاوڈر شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو چمچ چلا کے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے مزید نرم ہونے کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے شلجم اچھے طریقے سے گل جائیں ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں شلجم بہت اچھے طریقے سے اُبال چکے ہیں اب میں ان کا پانی جو ہے وہ چھان لوں گی اور ان کو نکال کے اچھے طریقے سے بلکل میش کر لوں گی یہ دیکھیں جن شلجموں کو میں نے بوائل کیا تھا ان کو میں نے نکال کے ان کو اچھے طریقے سے میش کر کے رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے اس میں جو میں نے آلو کٹ کر کے رکھے تھے میں ان کو ہاف فرائی کر کے نکال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہاں پر آلو فرائی ہو رہے ہیں ان کو فرائی کر کے میں نکال لوں گی آلو مٹر اور شلجم کی بھجیا کی پہلے میں نے آپ کو صرف تینی انگریڈینٹس بتایا ہے آلو مٹر اور شلجم کہ میں نے کتنے کتنے لیے تھے باقی کی چیزیں اور باقی کے انگریڈینٹس جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی آلو فرائی ہو چکے پھر آلو فرائی ہو چکے اب میں ان کو نکال لیے تھے دیکھیں میں نے آلو کو فرائی کر کے نکال لیا ہے اب میں اس میں ہری پیاز شامل کروں گی ہری پیاز کا سفید حصہ اور اس کو میں صرف 1 سے 2 منٹ کیلئے بھونوں گی زیادہ نہیں بھونوں گی بسم اللہ الرحمن 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 اس کو میں 1 سے 2 منٹ کیلئے بھونوں گی یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک پاؤ ہی ہری پیاز لی ہے اس کے سفید ہنسے کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لی ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون لسندرہ کا پیس شامل کروں گی اس پر لائے رہ مانے گا اس کا کچھا بن دور ہونے تر میں اس کو اچھی طرح بھون جو رہا ہری پیاز کو زیادہ بھوننا نہیں چاہیے یعنی گلابی یعنی اس کو براؤن کر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے سبزیوں میں کیونکہ یہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا فریشفریش ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لسندرہ ڈال کے سکولکا سا بھون لیا ہے اب میں اس میں ٹاماتر جو کہ تین عزد تھے جنکے میں نے چھلکے ہوتار لئے تھے اور دائی سے تین ٹیبل سپون ہری مچوں کا پیز شامل کر کے اس کو اچھے سے بھون گیا بسم اللہ Laham مسالے کو ہم نے جلنے نہیں دینا ہے تماتر اور اہل مرچوں کا پیش ہم نے شامل کر لیے ساتھی میں اس میں میں نے جو ایک پاو مطر کے دانے نکالے تھے وہ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن ساتھی میں اس میں حضر ضرورت نمک 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر اور 1 ٹی سپون حضی پاوڈر شامل کر کے ان کو اچھے طریقے سے بھونے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن نمک مطر بھی نرم ہو چکے ہیں اور تماتر بھی اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکے ہیں ہمارا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ہاں اکھاک کرے کریکے گی آلو ہمیں شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو ہم نے شامل کر دی ہیں اب ہم ان کو اور اچھے طریقے سے بھونیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ مطر اور آلو اور اچھے طریقے سے گھر جائیں یہ دیکھیں ہم نے سبزی کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا اب یہ بالکل آلو بھی نرم ہو چکے ہیں اور مطر بھی بہت اچھے طریقے سے نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر جو ہم نے شنجا موبال کے ان کو میش کر کے رکھا تھا وہ شامل کر کے مسالے کو بہت اچھے طریقے سے بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی سبزی یہ بنتی ہے آلو شنجا کی بھوٹیا بہت اچھی لگتی ہے پراتھوں کے ساتھ آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جو بچے شنجا ایسے نہیں کھاتے ہیں سابوت ان کو اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے میش کر کے ان کو بنا کر دیں تو ان کو بہت ہی اچھے لگیں اب میں مسالے کو اچھے طریقے سے بھونتی ہوں اس کی بھونائی کر کے پھر میں آپ کو بکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کا کلر آرہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی بھونائی ہو رہی ہے شنجا کا پانی ہم نے اسے سارا نکال دیا تھا اس کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ہے ابھی مزید ہم اس کو بھونیں گے تاکہ جو بھی اس کا پانی ایکسٹرہ ہے جو آیا ہے بیٹ میں وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور مسالہ تیل چھوڑ دے گھنائی کے ساتھ ساتھی میں اس کے اندر تقریباً 1 ٹی سپون پیسا و گرم مسالہ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسا و گرم مسالہ شامل کر کے میں اس کو اور اچھے طریقے سے بھونتی ہوں یہ دیکھیں شلجم اور آلو مٹر کی بھجیا بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں نے اس میں جو ہری پیاس کا ہرا حصہ شامل کرنا تھا وہ میں اس میں شامل کروں گی ہری پیاس کا ہرا حصہ شامل کر کے میں اس کو زیادہ بھونوں گی نہ دم پر رکھوں گی تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو بس اب میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بیوئرز شلجم آلو مٹر کی بھجیا ریڈی ہو چکی ہے جس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دی گئے اور اوپر سے ہری دھنیے سے گارنش کی ہے اور ہری پیاس کے پتے ڈالیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آئے جتنا پیارا کلر اتنا ہی یہ ٹیسٹی بنائے ماشاءاللہ بیوئرز خود بھی بنائیں اگر کوئی پوچھنا ہے تو کمر سوپ میں پوچھئے گا اور آپ اس کو چپاتی کے ساتھ ٹوٹی کے ساتھ اور پرانٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور ویرز آپ اس کے پرانٹے بھی بنا سکتے ہیں لائک کریں شیئر کریں تسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ